اپنا پوٹی وائے شان گلی اور بلی کے ساتھ کمپیوٹر پر ایک گیم کھیلنے جا رہا تھا کہ تب ہی پتا چلا کہ گھر میں کول رنگ ختم ہو گئی ہے شان جلدی سے جا کر پاس کی دکان سے کول رنگ لے آیا اور جیسے ہی وہ اسکوٹر سے نیچے اترا شان کو پیچھے سے کسی نے آواز دی شان نے پلٹ کر دیکھا تو بڑی بڑی موچھو والے ایک انکل شان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے شان کچھ سمجھ باتا اس سے پہلے ہی وہ انکل شان کے پاس چلے آئے اور کہنے لگے ہیلو شان میرا نام انکل جان ہے شاید تم مجھے نہیں جانتے میں تمہارا پڑوسی ہوں مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے شان نے کہا جی انکل بتائیے کیا بات کرنی ہے مجھ سے انکل جان بولے شان تمہارے گھر میں جو بابا آتے ہیں کیا تم ان کا پتہ مجھے بتا سکتے ہو میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے مشٹر میٹ نے میرا جینہ دشوار کر دیا ہے مجھے مدد چاہیے شان بولا انکل لگتا ہے آپ بابا لنگوٹی لال کی بات کر رہے ہیں میں ان کا پتہ آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن وہ گھر پہ نہیں ملیں گے کیونکہ وہ افغانستان گہ ہوئے ہیں انکل آپ ہمارے ساتھ گھر کے اندر چلیے میں آپ کی بات گلی اور بلی سے کراتا ہوں ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کر سکیں اور اس کے بعد شان انکل کو لے کر گھر کے اندر جانے لگا اور ادھر گھر کے اندر گلی کچھن میں کچھ کام کر رہا ہوتا ہے اور گلی کمپیوٹر میں لگا ہوا ہے تب ہی کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا گلی نے کہا جاؤ گلی دروازہ کھول دو شان آیا ہے اور گلی اپنا کام چھوڑ کر دروازہ کھولنے چلا گیا گلی کو نہیں پتا کی شان کے ساتھ کون آیا ہے اس نے دروازہ کھولا اور واپس جانے لگا تب ہی شان نے اندر آتے ہوئے گلی سے کہا انکل جان تم سے ملنا چاہتے ہیں گلی گلی بولا یہ انکل جان کون ہے میں انہیں نہیں جانتا شان نے کہا وہ اپنے پڑوسی ہیں اور بابا کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں گلی نے کہا ٹھیک ہے شان تم انہیں اندر بلالو میں دیکھتا ہوں کی کیا بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بات سنتے ہی شان آگے جا کر انکل جان سے بولا انکل اندر چلیے گلی نے آپ کو بلائے آئے شان کی بات سنتے ہی انکل اندر چلے گئے انکل کو دیکھتے ہی گلی نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور انکل گلی کی بات مانتے ہوئے آگے جا کر سوفے میں بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ اپنا پوٹی بائی شون بھی سوفے میں بیٹھ گیا گلی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا انکل آپ بابا کے بارے میں کیا پکوچھنا چاہتے ہیں تب انکل جون نے کہا گلی میں مشٹر میٹ سے بہت پریشان ہوں وہ ایک کسائی ہے اور وہ پک کا میٹ بیستہ ہے تھوڑی ہی دور پہ میرا ایک پک فارم ہے وہاں میں نے بہت سارے پک پالے ہوئے ہیں کل مشٹر میٹ میرے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے کچھ پک چاہیے لیکن پیسے میں تمہیں بعد میں دوں گا میں نے منع کر دیا میں نے اس سے کہا کہ میں ادھار پہ کام نہیں کرتا اس نے کہا ابھی تم میرے پاس پیسے نہیں ہے تم ایسا کرو میرے گھر پہ دس پک بھیج دو میں پیسے وہیں دے دوں گا آج صبح میں نے گالی میں پک لوڈ کروا کر مشٹر میٹ کے گھر بھیج دیا صبح سے رات ہو چکی ہے لیکن میرا ڈرائیور ٹرک اور پیسے لے کر اب تک واپس نہیں آیا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ جب ڈرائیور نے مشٹر میٹ کو پک دینے کے بعد پیسے مانگی ہوں گے تو مشٹر میٹ نے اسے کرنائپ کر لیا ہوگا پتہ نہیں اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا میں اسے لڑ نہیں سکتا مجھے بابا کی مدد چاہیے بلی بولا انکل بابا آپ کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ باہر گئے ہوئے آپ کو مدد کے لیے کسی اور کو ڈھوننا ہوگا انکل نے کہا میں کئی لوگوں سے بات کر چکا ہوں لیکن مشٹر میٹ سے کوئی بھی لڑنے کو تیار نہیں ہے بابا میری آخری امید تھے اب میں کہاں جاؤں تب ہی بلی بولا شان کولڈرنگ کہاں ہے لے کر آؤ اور گلاس میں نکالو لیکن شان نے منع کر دیا شان بولا ابھی نہیں بلی انکل کو چلے جانے دو پہلے ورنہ ان کو بھی دینی پڑے گی بولی نے کہا اچھا شان ایک کام کرو جلدی سے ببلو ہلوائی کے پاس سے لے جاؤ گجیہ سمو سے رز گلے نمک پارے جو مل جائیں جلدی سے لے کر آؤ اور راستے میں کچھ بھی نکال کر کھانا مت شان اٹھ کر چلا گیا گلی اور بولی انکل سے بات کرنے لگے دونوں مشٹر میٹ کے بارے میں اور جاننا چاہتے تھے لیکن انکل تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کی مدد اب کون کرے گا میٹ کون ہے اور بولی اس کے لیے تیار ہو گیا لیکن اچانک انکل کو یہ کیا ہو گیا گلی اور بولی دونوں انکل کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لگتا ہے انکل اب اس دنیا میں نہیں رہے کچھ ہی دیر میں شان بھی سکوٹر لے کر واپس آ گیا اسے نہیں پتا کی انکل کے ساتھ کیا ہوا ہے شان نے کولڈرنگ کی بوتل باہر ہی چھوڑ دی ہیں وہ اسے انکل کے جانے کے بعد پیے گا کیونکہ شان اپنی چیزیں گلی اور بولی کی سوا کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتا شان جیسے ہی گھر کے اندر آیا گلی نے اس کا کھالی ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا شان ناشتہ کہاں ہے گلی نے تمہیں کچھ لانے کے لیے بھیجا تھا شان بولا یار ببلو کی دکان بند ہے بغل والی کھلی ہوئی تھی اس کے پاس صرف تین رز گلے بچے ہوئے تھے وہ میں نے کھا لیا یہ بات سنتے ہی گلی اپنا سر پیٹنے لگا انکل نے کہا رہنے دو گلی پریشان نہ ہو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں کچھ کھاؤں گا نہیں ویسے بھی یہاں آئے ہوئے مجھے کافی دیر ہو چکی ہے اب مجھے چلنا چاہیے کیونکہ صبح ہونے سے پہلے مجھے اپنے ڈرائیور کو بھی بچانا آئے ورنہ مشٹر میڈو سے مار دے گا یہ کہہ کر انکل اٹھ کر کھڑے ہو گئے تب ہی گلی بولا انکل آپ اکیلے مت جائیے ہم تینوں آپ کے ساتھ چلیں گے ہم سے جو ہو سکے گا ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں بس آپ اس جگہ ہمیں لے کر چلئے شون نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں باہر جا کر گاڑی نکالتا ہوں تم دونوں انکل کو لے کر باہر آؤ یہ کہہ کر شون گھر سے باہر چلا گیا گلی اور گلی بھی انکل کو لے کر باہر جانے لگے اور اس کے بعد تینوں انکل کو لے کر گاڑی میں بیٹھے شون نے گاڑی شٹارٹ کی اور پھر چاروں مشٹر میٹ کے گھر کی طرف چل دئیے مشٹر میٹ کے ایریے میں گھستے ہی در اور خوف کا منظر دکھائی دینے لگا دور دور تک بلکت سنناٹا جھایا ہوا تھا آس پاس کوئی بھی آبادی نہیں تھی ابھی اچانک انکل اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے شون گاڑی یہی روک دو مشٹر میٹ کا گھر آ گیا ہے جون نے گاڑی بند کی اور چاروں لوگ گاڑی سے نیچے اتر کر مشٹر میٹ کے گھر کے طرف آگے بلنے لگے ہر طرف سے جانوروں کے رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی جو اس ویرانے میں در کو اور زیادہ بڑھا رہی تھی انکل جون گلی گلی اور شون کے ساتھ باؤنڈری کے پیچھے سے چھپ کر مشٹر میٹ کو دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ دیکھو وہ رہا مشٹر میٹ مشٹر میٹ نے کئی جانوروں کو کٹ کر لٹکایا ہوا تھا اور وہ ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کر رہا تھا یہ دیکھ کر گلی گلی اور شون کی بھی حالت خراب ہونے لگی اور اب مشٹر میٹ کے گھر کے اندر جانے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی جو مشٹر میٹ کے گھر کے اندر جا کر انکل جون کے ڈرائیور اور جانوروں کو مشٹر میٹ کی چنگل سے چھوڑا کر باہر لیا ہے تب ہی انکل جون کہنے لگے میں نے تم لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا تم لوگ مشٹر میٹ سے نہیں لڑ پاؤگے مشٹر میٹ سے لڑنا بچوں کے بس کی بات نہیں ہے گلی بولا انکل مشٹر میٹ کے پاس ہتیار ہے اور ہمارے ہاتھ کھالی ہیں وہ ہمیں بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے ہمیں سمجھداری سے کام لینا ہوگا ورنہ آپ کا جانور ڈرائیور اور ٹرک کچھ بھی واپس نہیں ملے گا گلی بولا انکل گلی صحیح کہہ رہا ہے ہم میں سے کسی ایک کو مشٹر میٹ کے پاس کسٹمر بن کے جانا ہوگا اور میٹ کھریدنے کے بہانے اسے اپنی باتوں میں اُلجھا کر رکھنا ہوگا اور بچے ہوئے باقی لوگ مشٹر میٹ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کریں گے گلی نے کہا میں مشٹر میٹ کے پاس جا رہا ہوں موقع ملتے ہی میں تم لوگوں کو اندر آنے کا اشارہ کروں گا یہ کہہ کر گلی آگے چلا گیا شان کہنے لگا رک جاؤ گلی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور پھر شان بھی گلی کے ساتھ مشٹر میٹ کے پاس جانے لگا گلی اور انکل جان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے بس انہیں اس بات پر ڈر تھا کہ گلی اور شان کہیں کچھ گربل نہ کر دیں ورنہ مشٹر میٹ انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا گلی اور شان آگے بلتے ہوئے جیسے ہی مشٹر میٹ کے پاس پہنچے مشٹر میٹ اپنا کام چھوڑ کر ان دونوں کو گھورنے لگا گلی نے مشٹر میٹ کے پاس جا کر پوچھا انکل مجھے میٹ چاہیے ون کیجی ملے گا کیا مشٹر میٹ پاس آتے ہوئے بولا نہیں کم سے کم فائف کیجی میٹ لینا ہوگا تمہیں شان بولا انکل بکرے کا ہوتا تو لے بھی لیتے بریانی بن جاتی اس کی پک اتنا سارا میٹ لے کر کریں گے کیا ہم ویسے بھی یہ میٹ ہم تو کھائیں گے نہیں کتوں کو کھلانا ہے ہمیں شان کی یہ حرکت دیکھتے ہوئے جبی سے گلی نے شان کا مو بند کیا اور کہنے لگا شان یہ کیا کر رہے ہو تم شان کو چھپ کرانے کے بعد جب گلی نے مشٹر میٹ کی طرف دیکھا تو وہ بلکل چپ چاپ کھڑا ہوا تھا کبھی وہ گلی کو دیکھتا تو کبھی شان کو وہ بڑے دھیان سے دونوں کو دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک اس نے شان کو پکڑ لیا یہ دیکھ کر گلی اچانک پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا مشٹر میٹ تم نے اسے کیوں پکڑ لیا کیا تم اپنے کسٹومر کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہو مشٹر میٹ گلی کے طرف دیکھتے ہوئے بولا تم لوگ تو مٹن اور چکن کھانے والے لوگ ہو تو پھر تم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہو سچ سچ بتاؤ کہ تمہیں یہاں کس نے بھیجائے ورنہ میں اس کا سر اس کے دھر سے علا کر دوں گا رک جاؤ مشٹر میٹ ہم کوئی جاسوس نہیں ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم یہاں سے چلے جائیں تو شان کو چھوڑ دو ہم یہاں سے چلے جائیں گے مشٹر میٹ نے کہا نہیں اب یہ یہاں سے نہیں جائے گا اور تم بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارے دوست کے چھوٹے چھوٹے بیس کر کے یہاں ٹانگ دیے جائیں گے شان نے بڑھ بولے پن کی وجہ سے اپنے ساتھ ساتھ گلی کو بھی فسا دیا اور اب مشٹر میٹ دونوں کو یہاں سے نہیں جانے دے گا گلی اور گلی اب مشٹر میٹ سے لڑ بھی نہیں سکتے ورنہ شان مارا جائے گا تو اب گلی اور شان مشٹر میٹ سے بچیں گے کیسے کیا گلی گلی اور شان انکل جون کی مدد کر پائیں گے یا فرین لوگوں کو بچانے بابا آئیں گے یہ ہم دیکھیں گے اب پارٹ ٹو میں سنڈے صبح آٹھ بجے تو دوستو اگر آپ پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پرس کر کے آل نوٹیفیکشن آن کرنا نہ بھولیں